کرونا کی وبا کے دوران دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے دعوت فانڈیشن اور بیٹش ایشین ٹرسٹ کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا ہے چیمین انگرو کورپریشن حسین دعوت کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت آؤٹریچ سرویسز کو فرنٹ لائن برکرز انڈرس ہیلز نیٹ ورک اور دیگر اسپتالوں کے ذریعے ٹیسٹ کیے جانے والے مریضوں اور عام عوام کی ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے تیار کیا جائے گا پروگرام کو صحت کی فراہمی اور تحقیقی ادارے آئی آڈی پاکستان کے اشتراک سے عمل ملایا جائے گا اس موقع پر وائس شیرمن دعوت ہرکولیس شہزادہ دعوت کا کہنا تھا کہ صحت اور تندرستی کے معاملے میں ذہنی صحت اور نفسیاتی پریشانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کرونا وبائی بیماری ہے جس نے ملک میں ذہنی صحت کے بہران کو بڑھا دیا ہے